پارٹی کے ترجمان کے طور پر استقبال اپنے پہلے ہی بیان میں ہانجوری نے کہا کانگریٹس انسی پی ڈی پی کے لیے جنڈا لہرانے کی رسم کوئی نئی نہیں کشمیر میں بی جے پی ترنگا لہرانے کا کر رہی ہے گلت تاثر پیش پیپلنز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کیے بیک ٹو بیک دو ٹویٹ کہا تین سو ستر اور پینتی سے اکلیتی امور کی ہلاکتوں کے دور میں کون ذمہ دار ہیں ہندوستان پرچم لہرانے کے حکم کا اعلان سرکاری ملازمین سے کرتی ہیں برتر بھی خود کرتی ہیں طلبہ سے قومی پرچم خریدنے کا حکم بھی سمجھ سے بالاتر پی ٹی پی سپریمو کا ایک اور ٹویٹ پی ٹی پی صدر نے ملک کے سابق صدر رامنات کوویند پر لگایا الزام کہا کوویند نے آئین کا استعمال کر کے بی جے پی کا ایجنڈا پورا کیا رامنات کے دور میں تین سو ستر پینتی سے سی اے جیسے معاملات اور اکلیتی امور کی ہلاکتوں کے لئے آئینی معاملات بالاتر رہے اور اپنی پارٹی کے سرپرست اور سابق وزیر سعید محمد علتہ بخاری کا بڑا اعلان حکومت ملی تو سٹیٹ سبجکٹ اور دربار مکی واپسی ہوگی ہمارے منرلز پر کاروباریوں کو لکھنپور کا راستہ دکھائیں گے بارتیا جنتہ پارٹی کے رہتے جمع کشمیر میں اپنی پارٹی کے لئے بڑا اعلان کہا حکومت ملی تو سٹیٹ سبجکٹ اور دربار مکی واپسی ہوگی لیکن کچھ ہفتہ پہلے کہا تھا آئندہ آئین ساز اسمبلی جو ہوگی جمع کشمیر میں کسی بھی معاملے پر سیاسی معاملے پر بات چیت کرنے کے اختیار نہیں ہوگی اسلام علیکم ناظرین سکس پی ایم نیوز کے آج کے شمارے میں اپنے میزمان تجمل کا سلام پہنچے ٹیلیویجن نشریات کے ساتھ ساتھ انسٹیہ یوٹیوب ٹیوی ٹیر اور فیس بک کے ذریعے سے اس نشریات کو سنین اگر سٹیویو سے آپ برائے راست اس وقت دنیا بر میں اپنے میزمان تجمل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ناظرین شروعات کرتے ہیں جمع کشمیر کے تاریخی گھنٹہ گھر لال چوک سے پڑی خبر کے ساتھ ناظرین جمع کشمیر میں بارتیا جنتہ پارٹی آنے والے جنوں میں چلاو کے سے قبل جمع کشمیر میں اس طرح کی ریلیوں اور تقریبات کا انقاد لگاتار کر سکتی ہے کیا ہم مانے کہ دوہزار بائیس میں ہی چناو ہوں گے یا آئندہ سال ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ انتخابات کے ساتھ اس ریلی کا جوڑنا گلت نہیں ہے بارتیا جنتہ پارٹی اب کی بار کشمیر میں پورا زور لگا کر جمع کشمیر سے ان کے پارٹی صدر رویندہ رہنا پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اب کی بار لالچوک، ہوا قدر، ترال، جنوبی کشمیر اور کئی علاقوں میں رویندہ رہنا کے مطابق بارتیا جنتہ پارٹی بہتر کارکتگی دکھا سکتی ہے یعنی چناووں کی بات چل رہی ہے جمع کشمیر میں بارتیا جنتہ پارٹی کو کشمیر پروینس سے گزشتہ ستر برسوں کے دوران یا گزشتہ دس برسوں کے دوران کوئی خاطرخواہ کامیابی اسمبلی سیگمٹ میں نہیں مل سکی جمع میں چناوی زور آنے کے بعد کشمیر میں آج بارتیا جنتہ پارٹی کے لیڈرانے جمع کشمیر اور متعدد علاقوں سے بارتیا جنتہ پارٹی کے کارکنوں نے ایک بائیک ریلی کا اتمام کیا حالانکہ اس ریلی کا تعلق براہ راست کارگر ویجے دوست کے ساتھ ہے لیکن بائیک ریلی کا نشانہ سری نگر کا تاریخی گھنٹہ گھر لالچوک ہے بیٹی شام میں بھی رمیدر رہنا سنیر شرمہ الطاف ٹاکر اور دیگر لیڈرانے لالچوک اور اس کے گردہ نوہ کا از خود صورتحال کا جائزہ لیا آج ٹھیک تقریباً بارہ بجے کے آس پاس میں بائیک ریلی کا آغاز ہوا جو کارگر کے لیے روانہ ہوں گی بتا جاتا ہے کہ سینگڈوں کی تعداد میں بائیکرز حالانکہ تصویر میں دیکھ پائیں گے کسی بھی بائیکر کے سر پہ ہیلمٹ نہیں پہن رکھا ہے سکوٹی سوار بائیک سوار بہت کم ہیلمٹ اس میں دیکھنے کو ملے حالانکہ ہری جنڈی دکھانے کے موقع پر آج کانگریس پارٹی کے بھارتیا جنتہ پارٹی کے سینر سیاسی رہنماؤں نے از خود ہری جنڈی دکھا کر اس بائیکر ریلی کو روانہ کر دیا بائیکر ریلی کے موقع پر ترنچک جو کہ قومی لیڈر ہیں بھارتیا جنتہ پارٹی کے جمع کشمی کے انچارج بھی ہیں ذراعبلا کے نمائدوں کو کہا گاندی خاندان یعنی کانگریس پارٹی شیخ خاندان یعنی نیشنل کانفرنس اور مفتی خاندان یعنی پپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈران پر جمع کشمیر کو تباہ کرنے کا الزام آئیت کیا بی جے پی جمع کشمیر کی انتقابی مہم ہو سکتی ہے یا نہیں اس کا اندیا آج سے ہی ملنا شروع ہوا جمع کشمیر میں ہر گھر پرچم کے ساتھ ساتھ ترنگا ہر گھر میں لگے گا دفاتروں میں لگے گا سائن بورڈز پر لگے گا سرکاری سائن بورڈز پر لگے گا اور یہاں تک کی بائیک ریلی کے موقع پر ترنگا کے ساتھ ہی جمع کشمیر سے کارگل کے لیے روانہ ہوئی آخری تطلاعات ملنے تک گاندربال اور متعدد علاقوں کو کراس کرنے کے بعد یہ بائیک ریلی روان دوا ہیں جو کارگل ویجے دیوز کے موقع پر وہاں پر شرکت کریں گے اس موقع پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیڈرانے لالچو کے عقب میں ذراعبرا کے نمائندوں کو بائیک ریلی اور جمع کشمیر کے سیاسی پس منظر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا جمع کشمیر کے ہر ناغریک میں راشتر بھکتی پوٹ پوٹ کر بھری ایسا ہے کہ جن لوگوں نے لوٹا ہے محبوبہ جی آپ نے لوٹا ہے اس لئے آپ ایسے رونگ نریٹی پرے کر رہے ہیں جمع کشمیر کے ہر بشندے کے اندر ہندوستان کے لیے ترنگے کے لیے اتنا ہی پریم ہے جتنا کرناٹکہ کے اندر مہاراشترا کے اندر پنیاب کے اندر مدی پردیش کے اندر عام ناغریک میں ہے کیول وی کیول یہ جھوٹ بولنے والے نیتا جن کے سپنوں میں کبھی چائنہ آتا ہے کبھی پاکستان آتا ہے وہ جمع کشمیر کا غلط چترن پیش کرتے ہیں جمع کشمیر کے ہر ناغریک کے من میں ترنگا ہے من میں ترنگا ہے اومنگ میں ترنگا ہے جیون میں ترنگا ہے بھارت ہے بھارت ماتا ہے شریمتی محبوبہ مفتی سائبہ کا کام ہی ہے ہمیشہ سے ویوہ داسپت بیان دینا دیش کے پورو راشتبتی شریمان رامنات کووین جی ایک بہت بڑی مہان ویقتتو کے دھنی ویقتی ہیں انہوں نے پوری ایمانداری سے بھارت کے سمبیدان کو ہمیشہ اس کا مان سمان کیا محبوبہ مفتی نے ہمیشہ ہی ویوہ داسپت بیان دے کر سماج میں زہر گھولنے کا کام کیا محبوبہ مفتی جی کو اس پرکار کے ویوہ دیت بیانوں سے بچنا چاہیے ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے پارٹی کارڈر میں روپ احمد بہت جن کا تعلق سولینہ سینگر سے ہے گزشتہ سے پیوستہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے پارٹی لائنز کو نیشنل ٹیلیویجن چینلو اگبارات کو سوشل میڈیا کو پارٹی کی آرہ رکھتے آئے ہیں بلاکھر پنتی سے تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جب بیشتر لیڈرشپ مقید تھی ڈیٹنشن سینٹر میں تھی روپ احمد بہت نے لگاتا نہ صرف قومی ٹیلیویجن چینلو بلکہ ذرابلہ کے باقی چینلز پہ جا کر اپنی پارٹی کی بات رکھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ روپ احمد بہت کو گزشتہ ہفتے جموکشوی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا اضافی ترجمان تائنات کر دیا گیا اس بات کا حکم ازغود پی ٹی پی صدر محبوبہ مفتی نے جنرل سیکریٹری کو ہدایت جاری کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے روپ احمد بہت کو اس پینل میں شامل کیا جس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان ہیں جس کی قیادت سحیل احمد بخاری بہت سے ترجمان عالی اس وقت کر رہے ہیں روپ احمد بٹ کا اس موقع پر محمد یاسین بٹ عارف لائی گروہ عبدالقیوم عبدالحمید کوشین کندنگر اور باقی لیڈران نے بھی اس موقع پر استقبال کیا اب گلام مہدین وچی اور دیگر لیڈران بھی موجود ہے زرباق کے نوائندوں سے بات چیت کرتے ہیں اس موقع پر گلام نبی لون ہانجورہ سے ہم نے استفرار کیا کہ جمع کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بائیک ریلی کو کس نظریہ سے لیتی ہے اور تیرنگا لہرانے کی اس مہم کو اور اس تقریب کو کس طرح سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی دیکھتی ہے گلام نبی لون ہانجورہ اس تقریب کے حاشے میں گلستان نیوز نیٹورک کو بتایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ نیسر سنتالی سے آج تک ہمیشہ تیرنگا لہرانے گیا ہے اور ماضی میں ہم نے بھی لہرانے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس کو بی جی پی والے بڑا چڑھا کر پیش کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ وہ جیسے چاہتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کو ہم نے فتح کیا ہے جمہوریت کے حساب سے ہر ایک آزاد ہے ہر ایک محب وطن یہاں ہے یہ نہیں بات ہے کہ کوئی نہیں ہے لیکن زبردیسی کسی کو کہنا کہ اپنے گھر پر آپ تیرنگا لہرہ یا بچوں کو دیا جا رہا ہے تیرنگا مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی پالسی نہیں ہے دل جتنے کی بات ہے جب دل جتے جائیں گے تو ہر ایک آدمی خود اپنی مرضی سے اپنے دل سے تیرنگا لہرہے کیا جمعہ کشمیر کے مین سٹریم لیڈران کو خصوصاً پی پلس ڈیموکریٹک پارٹی نیشنل کانفرنس کانگریس پارٹی عوامی نیشنل کانفرنس سی پی آئیم پی ڈی اف عوامی اتحاد پارٹی سمیت عام آدمی پارٹی کے ساتھ ساتھ دیگر پارٹیوں پر بارتیا جندہ پارٹی نے یہ زمداری تو نہیں بڑھائی کہ اس تیرنگے کی آن مان اور شان کو لے کر جمعہ کشمیر کے عوام رجحانات کو دیکھنا ہوگا اور تیرنگے کو لپٹ کر ہی آگے بڑھنا ہوگا حالانکہ پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کہتی ہے کہ گزشتہ ستر برسوں کے دوران ساتھ داہیوں کے دوران انہوں نے ہی تیرنگا کی مان شان کو اور اس کی لاج کو رکھا اور جمعہ کشمیر میں پندر آگست چھو بیس جنوری اور باقی سرکاری تقریبات کے ساتھ ساتھ تیرنگا کو سلام کرنا مینسٹریم پارٹیوں کا ایک انہوں نے فرض ادا کیا ہوا ہے اور آگے اس میں شاید کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہے دراصل بی جے پی پارٹی نے کشمیر سے اس تیرنگا لہرانے کا سلسلہ شروع کیا اور نہ صرف ہرگر تیرنگا بائیک سواروں کو تیرنگا ہاتھ میں دے کر مینسٹریم پارٹیوں کے لیے اور زمداری کھڑی کی ہے ناظرین ادھر پی ٹی پی سپریم ساپک وزیرالہ محبوبہ مفتی نے آج بیک ٹو بیک دو ٹویٹ جاری کیے ایک ٹویٹ میں محبوبہ مفتی رقم تراز ہے بدگسمتی سے ایک پچھلے درجے کے سرکاری ملازم کو جس نے ہندوستانی جنڈہ لہرانے کا حکم اعلان کے طور پر کیا کو نوکری سے نکال دیا گیا اور اسے آلہ عدداروں کی جانب سے جاری کردہ ظالمانہ حکم نامہ بگت نہ پڑا یہاں ایک اور ہدایت ہے جس میں طلبہ سے ہرگر ترنگا کے لئے قومی پرچہ خریدنے کے لئے کہا گیا پی ڈی پی سپریمو نے کہا کہ بدگسمتی ہے کہ ایک کلاس فورت ملازم کو پہلے اناؤسمنٹس کے لئے کہا گیا بعد میں انہی سے کہا گیا کہ آپ اس اناؤسمنٹ کے بعد آپ کو سبکدوش کیا جاتا ہے منسلک کیا گیا ہے یہ کس طرح کا سیاست سیاستی حکم نامہ ہے ایک اور ٹویٹ میں محبوبہ مفتی نے جمہ کشمیر سے جو مکشمی کے سرزمین سے اپنے تحریر کو کچھ اس طرح سے پیش کیا سبکدوش ہونے والے صدر اپنے پیچھے ایک وراثت چھوڑ گئے ہیں جاہندوستان آئین کو بار بار پامال کیا گیا تھا دفعہ تین سو ستر ہو یا سی اے اے یا اقلیتوں اور دلیتوں کو نشانہ بنانا ہو اس نے بھارتی آئین کی قیمت پر بھارتیہ جنتہ فارٹی کے سیاسی اجنڈے کو پورا کیا محبوہ مفتی کا نشانہ جو ملک کے صدر اپنا کارکال مکمل کر چکے ہیں اور رامنات کووین کی طرف اشارہ تھا اور ان پر الزام آدھ کیا کہ رامنات کووین نے جمع کشمی نے پینتی سے تین سو ستر سی اے اے اور اقلیتی اور دلیتوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھارتی آئین کی قیمت پر بی جے پی کے سیاسی محل کو تعمیر کرنے کے ہر ممکن کوشش کی ادھر اپنی پارٹی کے سرپرستالہ سید محمد الطعب بخاری نے کل سری نگر اور آج متجد عوامی جلسوں سے خطاب کیا خطاب کے دوران سید محمد الطعب بخاری نے جمع کشمی کے عوام کو یقین دلایا کہ اگر انہیں حکومت ملتی ہے تو وہ وقت ضائع کیا بغیر دربار موک کی واپسی اور سٹیٹ سبجیکٹ لا کو واپس لینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے انہوں نے یقین دلایا انتناکی سرزمین سے جمع کشمی کے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ چار سال میں لیفٹنیٹ گورنر ڈیریکٹر جنرل اور چیف سیکریٹری ہندو تھے تو جمع کے لوگوں کو احجاد کے سوا کیا حاصل ہوا اس موقع پر ان کے ہمرا نائب صدر گلام حسن میر اور رفیہ مدمیر کے علاوہ مقامی اپنی پارٹی کے نمائن جے ہیلال احمد شاہ کے علاوہ مقامی لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی سید محمد الطاب بخاری نے اپنے لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے کہا اپنے لیفٹنیٹ گورنر اپنے لفظوں کا استعمال کرتے ہو یہاں چیف سیکریٹری جوںد نائب جوںد تعداد ب lapse زیادنے کے دو اچھ سیکریٹر اچھ depiction کترم جوںد پولیس اینسپیکٹر میں تو مجھے گا ہی چھوہاں پاتھو سوی بیاک نہ رہاں ایسانوں ان جائمیوں کو چیف بہنیشتر میں تو وہاں بہنے پاندھا گوہر اس پاندھا گوہر ان جامو کشمیر اس مزرود موتای سے صاحب بہنے یہ موک ریاستو باشندر میں تو مجھے گوہر پانستو جو وہ جو ان جائمی پاساں تو ہی کیا ہوا نا سانی کو دنچا کہاں کو اکلا باز کورم تمند تو ہی توسو کراں سٹیٹ سبجکٹ آنبو واپس ہم دو سوانی حکومت آئی اسی دروار مو بانکورک سوانو واپس اسی سوانی سیکھ بارجر یہ نیبریم ان کوئی ہیں یہ نیبریم سنو دکھیڑی لکن بورا پور ایدہ سن سنویں لوگ جیتی کاربار کرنی گے یہ کاربار اسم کراں سوان ٹریکٹر وول بہنو ہو سوان آٹو وول بہنو ہو سوان ٹپر وول بہنو ہو نیوز ایٹ سکس کا یہ شمارہ سری نگر سٹیڈیو سے آپ اس وقت برہ راست دیکھ رہے ہیں ٹیل ویجن نشتیات کے ساتھ ساتھ انسٹا یوٹیوب ٹویٹر فیس بک پہ اس نشتیات کو آپ برہ راست اس وقت عالمی سطح پر یعنی دنیا بر میں ایک ساتھ دیکھ ناظر جمہو سے بڑی خبر آ رہے ہیں کہ سابق وزیر اور کانگریس سے سبق دوش ہونے کے بعد کانگریس کو چھوڑنے کے بعد بھارتیہ جنتہ پارٹی میں شامل ہونے والے شاملال سرک حادثے میں بال بال بچ گئے ان کے پرائیویٹ سیکریٹی اور چار محافظ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں تاہم شاملال شرما جو ہیں وہ موجزاتی طور پر بچ گئے ہیں ایدر کانگریس پارٹی اور نیشنل کانفرنس پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور باقی پارٹیوں کے چناوی جلسے بھی ان دنوں جمہو کشمیر کے متدد مقامات پر جاری ہے دراصل اٹھائیس جولائی دوہزار بائیس کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اپنا یومی تاسیس یعنی پارٹی کا فانڈیشن ڈے منانے جاری ہے اب کی بار تقریبات کو حتمی شکل دے دی گئی اور گزشتہ جنوب پارٹی کے جنرل سیکریٹی گلام نبی لونہانجورہ نے زلہ صدور تحصیل صدور اور زنل صدور سے ملاقات کی اور ترتیب دیئے گئے پروگرام کے مطابق سنگر شہر میں سنگر شہر کے شہر کشمیر پارک میں بڑا عوامی اجتماع ہوگا جس میں پارٹی صدر محبہ مفتی خود موجود رہیں گی اسی طرح سے شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملا میں تقریب ہوگی جنوبی کشمیر میں بھی ایک تقریب ہوگی جمعہ کے علاوہ رام بن بانی حال اور باقی علاقوں میں الگ الگ سطحوں پر زلہ صدر مقامات پر ہرکوارٹرز پر تقریبات کا انعقاد ہوگا اسی بیچ میں جنوبی کشمیر کے شانگس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈران کی اہم میٹنگ منقید ہوئی چودری طالب حسین کے ساتھ ساتھ عبدالسلام ریشی کے ساتھ ساتھ بہت پارٹی کے کارکنون موجود تھے اس موقع پر مقررین نے کہا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا وجود جنوب کشمیر میں قیام امن مشرقی وسطہ اور باقی ممالک کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنا ہے مقررین نے اس موقع پر کہا کہ مفتی محمد سید نے وزری داخلہ اور مرکزی وزارت چھوڑ کر جنوب کشمیر آنے کی صرف اس لیے کوشش کی کہ یہاں کے نوجوانوں کو یہاں کے جو مشکلات ہیں ان میں کسی حد تک کمی لائی جا سکے اس موقع پر مقررین نے کہا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے یو پی اے ون میں کانگریس پارٹی اور انڈی اے کے ساتھ بھارتیا جنتہ پارٹی کے ساتھ شراقہ داری کی لیکن سیاسی اصولوں پر انہوں نے کوئی سودا بازی نہیں کی چاہے کانگریس دور میں ورکنگ گروپز بنانے ہو ہندوستان اور پاکستان کے ماہ پہ تعلقات کو بہتر کرنا ہو خوریت سمیت تمام ریڈران کے ساتھ ڈائلواغ کرنا ہو جبکہ انڈی اے کے دور حکومت میں گیارہ ہزار کے قریب سٹون پیلٹرس کی امنیسٹی ہو ماہی مبارک کے مہینے میں دونوں اطراف سے انکنڈیشنل سیز فائر ہو سرد کے دونوں طرف تعلقات کو بہتر کرنا ہو اور جس وقت کٹوہ معاملہ کھڑا ہوا اس وقت وزیرالہ محبوب مفتی نے سٹینڈ لے کر نہ صرف بی جے پی کے قابینہ وزراء کو رخصت کیا بلکہ اس موقع پر جمہ کشمیر کے حالات کو بہتر کرنے کے لئے بڑی حد تک کوششیں بھی کی انٹرلوکیٹرز بھی رہے یہاں تک کہ پی ٹی پی کے دور میں لیڈران نے حریت کے دروازوں تک بھی دستک دے دی لیکن بدقسمت سے ان کی طرف سے پوزیٹوی ریسپانس نہیں ملا انہوں نے کہا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے کسی بھی پارٹی کے ساتھ شراکت داری کی ہو لیکن بنیادی اصول اور جمہ کشمیر کے نصب العین مسائل کے ساتھ کبھی سودا یا انحراف نہیں کیا طالب حسین چودری اور عبدالسلام ریشی سمیت مقامی لیڈران نے اس موقع پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یومی تحسیس پر کوکرناک شانگس اور متعد علاقوں سے بڑی تعداد میں پارٹی کارکونوں کی آمد کا بھی اعلان کیا علاقی ان لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں اس علاقے ساتھ ان کو ملایا ان کی بڑی دور پڑتی ہے لیکن ہم نے بہتر سمجھا ان کی مشکلات ان کے مسائب ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو ہم سمجھ لیں دیکھ لیں جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس میں سرکار تک پہنچائیں گے دوسرا یہ ہے کہ اگر الیکشن آ جائے تو اس کے لیے بھی ان کو تیار کریں گے یہی مقصد تھا ہمارا آج تو ہمیں بڑی خوشی بڑی اچھی غدری اس علاقے میں بڑے لوگوں نے ہمیں بڑا اچھا رسپاند دیا ناظرین اب ایک اور اہم موضوع ناظرین جمع کشمیر کو بیہار کے بعد افسر شاہی راشی ملازمین کا وہ کرپشن کا معاملہ ابھی تک رکا نہیں حالانکہ کچھ مہینوں تک کچھ ہفتوں تک ایک مہم چلانے کے بعد انٹی کرپشن بیرو ویجلنز اور باقی جو ایجنسیز ہیں انہیں کئی ایک بار کلاس پورٹ ملازمین کے ساتھ ساتھ اب تحصیل دار نائب تحصیل دار ایکسکیٹو انجینئرز کے دفاعاتوں پر بھی چھاپا ماری کا سلسلہ تیز کر دیا اسی بیچ میں شمالی کشمیر کے ظلہ بارہ ملہ میں ہمارے نمازے ارشاد احمد کے مطابق ایسی بی یعنی انٹی کرپشن بیرو نے آج چھاپا ماری کے دوران تحصیل آفیز بارہ ملہ میں جونئر انجینئر اور آرڈرلی کو ٹریپ کیا جس میں ایک مارت اور ایک خاتون شامل ہے ان پر الزامات آئیت ہے کہ انہوں نے راشی ملازم کا رول ادا کیا اور کام کرنے کے عوض فائل کو آگے بڑھانے کے عوض ان سے پیسہ بھی حاصل کیا موقع پر ہی انٹی کرپشن بیرو نے ان کی گرفتاری عمل میں لائی ایف آئر درج کی گئی اور پولیس نے تحقیقات کا آگاز کیا وادی کشمی سمیت جمع کے متعدد علاقوں میں گزش تک کئی مہینوں سے انٹی کرپشن بیرو ویجلنس اور باقی ویجلنس آرگنسی کے ساتھ ساتھ باقی ایجنسی کی طرف سے چھاپا ماری کا سلسلہ تیز کر دیا گیا لیکن یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے رشوت دینے والا بھی یہی کا ہے اور رشوت لینے والا بھی یہی کا ہے اور دونوں کا تعلق جو ہے ہمسائے علاقوں سے ہے لیکن ہمسائے علاقوں کے ساتھ ساتھ کرپشن کی جو جڑے ختم کرنے کا معاملہ ہے جمع کشمیر میں نام و نشان نہیں لیتی ہے شنگر شہر سے نے کر گاؤں دیہات اور قزباجات میں کلاس فورت ملازم سے لے کر سینئر آفیسر تک جب تک آپ پیسہ نہیں دیں گے بہت سارے ملازمین کام کرنے سے انکار کرتے ہیں حالانکہ یہ ہر جگہ نہیں ہے اگر آپ اس کا ریشو دیکھیں گے تو کئی بار چھاپا ماری میں کامیابیاں بھی ملی ایجنسیز کو کئی بار نہ صرف رشوت دینے والے نے شکایت نہیں کی یہ شکایت تب ہی ہوگی جب رشوت کا تقاضہ کرنے کے بعد آپ انٹی کرپشن ویرو یا متعلق ایجنسی کو متعلق کریں گے اور اس کے بعد کاربائی ہو سکتی ہے اگر آپ نے رشوت دینا بھی شروع کیا کام لینا بھی آپ کو آتا ہے تو اس سلسلہ رکے گا نہیں رشوت اسی کام میں دیا جاتا ہے جو آپ کا حق نہیں ہوتا ہے آپ کسی کا شبخون کر کے کسی کا حق مار کے دوسرے سے پیسہ دے کر اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں اس کا آپ کو سزا یہاں بھی مل سکتا ہے اور اب دی زندگی میں بھی ایشو یہاں پہ بنا ہے اے سی بی نے جو یہاں پہ ریٹ ڈالی ہے اس میں جو جونئر اسسٹنٹ اور آرڈر لی کو دبو جا گیا میں اس کے لئے یہاں آیا تھا میں اے سی بی کو کانگریچلیٹ کرنے آیا تھا کیونکہ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے لوگوں کی بہتری کے لئے یہاں کا جو پبلک ہے یہاں کا جو مظلوم عوام ہے پی ایچی لینڈ ڈونرز کے ساتھ ساتھ ملازمین کی بڑی تعداد آج سری نگر میں ایک بار پھر احتجازی مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آئی تعداد آپ کے سامنے ہیں کورونا وائرس بھی ہے پینڈیمک بھی ہے اور بڑی تعداد میں جو ہیں کیسز بھی نکل رہے ہیں تاہم اس چیز کا پاسو لحاظ رکھا جانا بڑا لازمی ہے ماسکس کا استعمال لازمی ہے اور آپ سوشل ڈسٹنس بنائے رکھتے تو آپ کے شاید مطالبات میں کوئی غلط اثر نہیں پڑتا تاہم اسی بیچ میں کشمیر پی ایچی ایمپلائیز یونائیٹڈ فرنٹ کے بینر تلے سری نگر میں ایک بڑا احتجازی مظاہرہ کیا گیا لینڈ ڈونرز کی مستقلی کے ساتھ ساتھ دورانی ڈیوٹی جانبیک ہونے والے ورکروں کے لواکین میں سے ایک فرد کو سرکاری ملازمت دینے کی مانگ بھی دہرائی گئی خاص کر احتجاز آن لائن ڈیلی ویجرز کے ساتھ ساتھ اظہار یک جہتی اور حمایت بھی تھی جمعوں میں بھی پچھلے تقریباً ایک ماہ سے احتجاز جاری ہے سرکار نے ان سبھی معاملات کو جائز بھی ٹھہرایا تسلیم بھی کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ گورنر وزیر اظم اور داخلہ وزیر نے ابھی تک منیمم ویجرز ایکٹ کو لاغو کرنے کا عملی نمونہ پیش نہیں کیا سرکار کے ہمارے اپنے وعدے کو پورا کیا جائے اپنی زبان جو آپ نے دی ہے آنڈی فلور آف پارلیمنٹ آنڈی فلور آف ہاؤس لوگوں کے درمیان ٹرنٹ اور الیکٹرانی میڈیا کے درمیان اس وعدے کو پورا کیا جائے اگر سرکار ایسا نہیں کر دی ہے تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب سرکاری ریکروٹمنٹ کی بات کرتے ہیں فائر اینڈ ایمرجنسی سرویسز نے شاید یہ خواب سجا رکھے تھے کہ شہر قصبہ جاد گاؤں دیہات میں آگزنی کی واردہ تم اضافوں کے بعد اب مین پاور کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی سال دوزار بیس میں فائر سرویس ریکروٹمنٹ لسٹ اجرا کی گئی نکالی گئی اس میں بھی سکیم اور دھاندلیاں ہوئی اور ہم نے اس وقت آواز اٹھا کر اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا لیکن مسئلے کو دبایا گیا اب ہم ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں سکیم کو بھی انکوئری کے دائرے میں لائے جائے آج احتجاجی ان فائر سرویس جنہوں نے ریکروٹمنٹ لسٹ میں اپنے نام کو پایا تھا اور اس کے بعد اپنا احجاج کیا انہوں نے ال جی انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیر کرتے ہوئے کہا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی دوہزار بیس میں فائر سرویس ریکروٹمنٹ لسٹ کو دوبارہ انٹی کرپشن بیرو سی بی آئی کی حوالے کیا جائے اور اصل صورتحال سے عمام کو آگاہ کیا جائے ہوں دوہزار بیس میں ہم آج اکھال نہیں آ رہے ہم بار بار یہاں پر آ رہے ہیں ہمارا ریزن یہ ہے کہ جو فائر سرویس میں جو ریکروٹمنٹ ہوا تھا دوہر بیس میں دوہر تیرہ سے چل رہا ہے دوہر بیس میں دوہر تیرہ سو چل رہا ہے دوہر بیس میں ہمارا حقاً ہمارا لسٹ اس کا ای اوڈیز نہیں نکلا تھا اس کے بعد ہم نے تین بار فسیکل دیا دین بار روڈین کہ اس میں پلیز اب انکوری کریں آپ اس میں انشیوٹی لے لیں کیونکہ یہ جو سکیم ہے جی کے پی ایسے اسے بھی بڑا سکیم ہے اگر جی کے پی ایسے میں انکوری سٹارٹ کی ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا اس کو انکوری کر رہے ہیں ان کو کیا آفت ہی آتی ہے ناظر جمع کشمیر میں مشکل حالات میں ڈی ڈی سی پنچوں سر پنچوں یا منسپلل کورپورٹرز یا کمسلرز کے انتخابات عمل میں لائے گئے اور اب کوارڈینیشن یا تال میل کتنا افسران کے ساتھ ہیں اس کی تازہ تصویریں آپ ہمارے نمائندے بڑھ زہر نے سنبل سے روانہ کی ہے بڑھ زہر کے مطابق چیئرمن بلاغ ڈیولیپنٹ کامسل عبدالحمید کلو نے سنبل بلاغ میں بیڈیو آفیس سے تال میل کے رابطے کے فقدان کی شکایت درج کی ہے جبکہ مذکورہ بلاغ ڈیولیپنٹ آفیس نے ان الزامات کی تردید کیا ناظرین پہلی تصویر نہیں ہے اسے قبل بھی ساؤت کشمیر سنٹرل کشمیر نورت کشمیر میں کئی ایک بار ہم نے دیکھا کہ عوامی منتخب نمائندوں نے افسران کے ساتھ جو رابطہ رکھنا چاہیے تھا جو ان کے کام کاج نکلنے چاہے تھے وہ متاثر ہو چکے ہیں اس موقع پر عبدالحمید کلو نے الزام آیت کیا کہ جب سے انہوں نے اپنی یہ زمداری نبھانی شروع کی تب سے سرکاری ملازمی نے افسر شاہی نے ان کے ساتھ رابطہ جو ہے اس کو منقطع رکھا ہوا جس کی وجہ سے عوامی معاملات نظر انداز ہو سکتے ہیں نوزر سکس کا یہ شمارہ سرینڈگر سٹوڈیو سے مکمل ہوا چاہتا ہے اپنے بیزمان تجمل کے ساتھ سنگر سے پوری ٹیم کی حمرا دیجئے کا اجازت واپس نئی دینے چلتے ہیں اللہ حافظ